کی سب سے طاقتور آواز تھی آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا کل کوئی اس اس خوش فہمی میں نہ رہی ہے یا غلط فہمی میں کہ کل کوئی فواز چودری کو نقصان پہنچا ہے کل فواز چودری قوم کا ہیرو بن گیا ہے اور جنہوں نے ظلم کیا ان کا چہرہ ساری دنیا نے دیکھ لیا یہی وجہ ہے کہ رات کو ساڑھے یارہ بجے اور یارہ ساڑھے یارہ کے درمیان چینلز کو ہدایات آئیں کہ آج کا دن یعنی کل کا جو دن ہوگا جو آج کا دن ہے اس میں فواز چودری کے کیس کو ذرا ڈاؤن پلے کرنا ہے بہرحال میں یہاں پہ اپنے اتحادی چودری پرویزلائی صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے میں ان کا بھی بڑے عدب سے جواب دینا چاہتا ہوں دیکھیں چودری صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہمارا عدب ان پر لازم ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم ان کے اتحاد جی جی اور ہمارا ہم اس اتحاد کی ہم اس اتحاد کی بڑی قدر کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف اگر آج پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے سوابی سے لے کے گوادر تک کراچی سے کوئٹا لاہور سے کراچی پشاور آزاد جمہو کشمیر گلکت پلتستان تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے روایتی سیاست کو رد کیا ہم نے سودے بازی کر کے اقتدار کی سیاست کو رد کیا ہم جانتے تھے جب ہم نے اسیمبلیاں چھوڑنی تھی کہ یہ مشکل راستہ ہے ہم جانتے تھے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اور مشکلات بھی آگئے آئیں گی ہمیں معلوم ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے لیکن یہ کہنا کہ ملک کی معیشہ ڈوب رہی ہے انسانی حقوق کا جنازہ نکل گیا عرشج حد شریف کو قتل کر دیا گیا صحافتی آزادی کو ختم کر دیا گیا ملک میں جمہوریت نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے اور ہم پنجاب حکومت میں بیٹھے رہے ہیں وزارتِ اللہ یا وزیروں کے مزے لوٹتے لیں یہ سیاست نہیں ہے اور یہی سیاست ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری سیاسی جماعتوں کا ووٹ مینک ختم ہو گیا ہے اور اگر کسی ایک جماعت کا آج ووٹ مینک ہے تو وہ پاکستان تحریکہ انصاف رہ گئی کیونکہ ہم نے خود اقتدار کو ہمیشہ چھوڑ کے آپ کی سیاست کی ہے اور ان تصورات کی سیاست کی ہے قانون کی بالہ دستی کی جمہوریت کی سیول سپریمسی کی وہ تو عمران خان آج بھی سودے بازی کر لے تو وہ واپس اقتدار میں آ جائے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوئے گا اس سے کیا پاکستان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جس کے لیے عمران خان اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے وہ آئے اور یہی فرق ہے ہم میں اور باقیوں میں کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے اور یہ کہنا کہ فواج چودری کو پہلے اندر ہو جانا چاہیے تھا پنجاب حکومت بچ جاتی فواج چودری آج قوم کا ہیرو ہے اور کوئی قوم کا ہیرو نہیں ہے اور جس جس طرف ہم جا رہے ہیں جو ہم نیا پاکستان تصور کر رہے ہیں وہ اس نظام کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا کہ آپ کبھی کسی سے بیٹھ کے مل کے پنجاب حکومت لے لیں یا اقتدار لے لیں کبھی کسی سے بیٹھ کے لے لیں اور نیچے ووٹ بینک ہے کوئی نہیں جماعت ہے کوئی نہیں بچار لوگ ادھر سے ملائے پانچ لوگ ادھر سے ملائے کوئی سازش کر لی کوئی انٹریگ کر لی ایسے نہیں یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے عمران خان کی سیاست اس سے مختلف ہے اس قربانی اور مشکل اور ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیا کیا کریں گے اس کیلئے ہم کر لیں گے انشاءاللہ کوئی ایسے کسی کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ فواج چودری کو بھی معلوم تھیں ہمیں بھی معلوم ہیں لیکن یہ راستہ لینا پڑے گا اگر اس ملک میں جمہوریت کی جڑے مضبوط کرنی ہے صرف عمران خان کو نہیں پوری قوم کو لینا پڑے گا اگر عمران خان کو اکیلے لینا پڑے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکیلے بھی لے لیں گے لیکن یہ سب سیاستدانوں کو راستہ لینا پڑے گا کل فواج چودری کے جو اوپر غلاف ڈال کے لائے گیا وہ فواج چودری کے اوپر نہیں غلاف لائل کے لائے گیا وہ پوری جمہوری نظام کے اوپر غلاف ڈال کے اس کو عدالت میں اس طرح گھسیٹا گیا جس طرح کل ہائی کورٹ کے اندر پہلے شور مچا کہ جی ڈیڑھ بجے فواج چودری پیش ہوئیں گے دو بجے ہوئیں گے تین بجے ہوئیں گے اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے بطن ہائی کورٹ کے جج کی اس سخ اقامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے گاڑی موٹر وے پہ ڈالی اور وہاں سے چل دی ہے اور شام کو آکے ہائی کورٹ کے وہ جج صاحب بھی آنوریبل جج ہیں بہرحال ان کے کوئی ہوئیں گے مسلحت یا ان کی کوئی ریشنیلٹی ہوئے گی اس کے پیچھے لیکن وہ بھی مطمئن نظر آئے تو یہ اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی اور زمان پار کے گرد ہمارے ہزاروں کارکون مستقل پہرہ دیتے رہیں گے اور ہم سچ بولنے سے بھی نہیں ہٹیں گے ہمارے ساتھیوں کی جورت بھی کم نہیں ہوگی اور اس ملک کے اندر جمہوریت بھی آئے گی اس ملک کے اندر انشاءاللہ قانون کا راج بھی ہوگا اس ملک کے اندر ہر صحافی کی ہر وکیل کی ہر سیاستدان کی ڈگنٹی کو اور زندگی کو پریزرو بھی انشاءاللہ کیا جائے گا اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی دی جائیں گی اور اس ملک کی معیشت کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے یہ عساق دار کی جو بنینا کوکو پولٹیک کوکو ایکنومکس اسے کہتے ہیں نا جو بنینا ریپبلک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں اس سے ملک کو فوری طور پر نکالنا ہوگا اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پچھلے نو ماہ کے اندر جو انہوں نے نے معیشت کا حال کی ہے ابھی تو صرف مہنگائی آئی ہے ابھی تو صرف ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے قلت آئی ہے اس کے اثرات ابھی آنے ہیں اس کے اثرات ابھی لوگوں کو نظر آئیں گے جب یہ نئے ٹیکسز لگائیں گے جب یہ نئے بجلی کے نرخ بڑھائیں گے یہ سارا کچھ کریں گے انہوں نے پچھلے نو ماہ میں پاکستان کی سیاست کا نہیں معیشت کا جنازہ نکالا ہے اس ملک کا ہر ایک پاکستانی کو یہ علم ہونا چاہیے اور لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے لوگوں کو بلیک میل کیا گیا ہے یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور ابھی اور بھی بہت کچھ ہوئے گا یہ بھی ہمیں معلوم ہے لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ اس ملک کے اندر ایک جمہوریت کا نظام آئے گا اور انشاءاللہ فری اینڈ فیر الیکشنز آئیں گے جس کے نتیجے میں ایک سٹرونگ اور سٹیبل حکومت کو سامنے لانا اس وقت ناغذیر ہو چکا ہے اور میں یہاں فائنینشل ٹائمز کے آرٹیکل کی بھی بات کروں گا فائنینشل ٹائمز جو کہ بننے لقوامی جریدہ ہے آج جب آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان ایکنومک کولیپس کے قریب ہے اور عمران خان بہت پاپولر ہے یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ الیکشنز نہیں کرائے جا رہے ہیں کہ عمران خان بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے بہت شکریہ دیکھیں جی پہلی میری بات سنے دیکھیں کرپشن کے کیسز کو سیاسی انتقام نہ سمجھے اگر زرداری نے نواز شریف پہ اور نواز شریف نے زرداری اور شباز شریف پہ کرپشن کے کیسز بنائے ہیں اور اگر حمزہ شباز کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے ساڑھے تین عرب روپے نکل رہے ہیں اور کوئی ادارہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ ساڑھے تین عرب روپے جس پچارے کے اکاؤنٹ سے نکلے ہیں وہ پرسرار طریقے سے اس کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے اور باقی بھی سارے گواہان مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں تو کوئی اجنسی اگر پوچھتی ہے تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بھائی میرے اگر زرداری سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو کرپشن آپ نے کی ہے اس کے یہ رقم ساری کہاں سے آیا ہے یہ سرے محل کہاں سے آیا ہے یہ ایونفیل ٹرسٹ کہاں سے بنا تھا تو یہ سیاسی انتقام نہیں ہے یہ اجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں سیاسی انتقام وہ ہے جو کل فواج چودری کے ساتھ ہوئے سیاسی انتقام وہ ہے جو عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا اور دوسری بات آپ نے لہور کی تنظیم کی بات کی ہے صبح کے تین بجے اگر ہزاروں کارکن جو جمع ہو جاتے ہیں زمان پارک میں اپنے قائد کی حفاظت کرنے تو وہ کیسے جمع ہو جاتے ہیں اگر پی ایم جی چونگ کے باہر بارہ گھنٹے سے بھی کام نوٹس کے اوپر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اگر لیبیٹی میں تقریباً تیس سے پینتیس میگا احتجاج ہوئے ہیں جس میں کسی کو کوئی گاڑی نہیں دی گئی کسی کو بریانی نہیں دی گئی کوئی اللہ رکھا پیپسی نہیں آیا وہاں پہ لوگوں کو محضوظ کرنے کے لیے تو یہ کیسے ہو گیا ہے اور یہ صرف لاہور میں نہیں ہوا یہ پاکستان کے ہر کونے میں ہوا ہے آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں جی سر دیکھیں ہماری کوئی بات چیز جاری نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارا صرف اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی بھی ادارہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے کوئی ادارہ ہو ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ عوام کے فیصلے کو کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش نہ کریں اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں یہ کر لیں ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے ہماری لڑائی کیا ہے ہماری کیا لڑائی ہے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ریڈ لائنز اور لوگوں کے اوپر کاتے لگانا بند کر دیں اس طرح لوگوں کو حراسہ نہ کریں ملک میں انسانی حقوق کی اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں آپ مجھے بتا دیں اس کے علاوہ کوئی چوتھا یا پانچوہ نکتہ ہمارا نہیں ہے ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیں کوئی پولٹیکل انجنیرنگ کر کے اپنے لئے بینفٹ نہیں چاہیے ہمیں کوئی الیکشن کمیشن تھے دس دس ہزار رپے کے دتھے نہیں چاہیے ووٹوں کے لسٹوں کے الیکشن والے دین ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے ہمیں شفاف انتخاب چاہیے دیکھیں ہم جو تائیناتیاں کرتے ہیں ہم تائیناتیاں کرتے ہیں پرفارمنس پیسز کے پر ہم لوگ لگا کے دیکھتے ہیں اگر وہ پرفارمن نہیں کر رہے تو اسے فورن چینج کر دینا چاہیے ہم یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو لائل ہے یا جو وابستہ ہے جیسے محسن نکویچہ ٹائپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ہم یہ نہیں کرتے اور آپ کا سوال بہت اچھا ایکنومک پلان کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو ضرورت اس سبق کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم آن بورڈ رہے اگر یہ ہم پہلے سے آن بورڈ رہے ہوتے تو یہ اتنا نقصان نہ آتا کیونکہ جب مفتا صاحب آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون تک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تاتل کا شکار تھا اور پھر جب اساق ڈار صاحب بھی آئے تو تقریباً ابھی تک ابھی تک تاتل کا شکار ہیں تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان دوسری چیز یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے ڈونرز ہیں اور کیونکہ وہ سب سے گفتگو کرتے ہیں آف دریکارڈ بھی کرتے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹرانزینٹ گورنمنٹ ہے آٹیفیشل سٹرکچر ہے ان کے پاس ریفارمز کی یا فیصلہ سازی کی کوئی قوت نہیں ہے پولیٹیکل سپیس نہیں ہے اس لیے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج بھی نہیں کرتے جب ایک سٹرانگ سٹیبل گورنمنٹ آئے گی جو پولیسی میجرز ان کے ساتھ لوک ان کر سکتی اگلے تین سال کے لیے تو وہ ڈونرز بھی اور عالمی ادارے بھی آپ کو پھر فسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ ایک رستے پہ چل پڑیں گے اگلی ایک گزاہرہ گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کے پاس اگلے پانچ سال کا رنوے ہے تو وہ وہ ریفارمز کرے گی کہ اگلے الیکشن سائیکل سے پہلے اس کو اس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ ہو جائے لیکن موجودہ حکومت کی تو ایسی کوئی نہ انسینٹیو ہے نہ موٹیو ہے وہ تو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سروائیف کرنے ہیں ہمیں آکے فوری طور کے اوپر ریسکیو سٹیبلائزیشن اور ریکاوری کرنی پڑے گی ہمیں اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ کرنی پڑے گی ہمیں ایک نیا آئی ایم ایف کا پروگرام آتے ساتھ نگوشیئٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے اگر ملک کے اندر ایک سٹرانگ سٹیبل گورنمنٹ جون سے پہلے موجود ہو کیونکہ جون میں آپ کا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ ایک سپائر ہونے جا رہا ہے اور ایم ایف اپنے پروگرام کو ایک سٹینڈ نہیں کرتی انٹرم گورنمنٹ کا ساتھ بھی باتچیت نہیں کرتی نئے پروگرام کے حوالے سے ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا انٹرم گورنمنٹ کے پاس تو اس لیے یہ ہمارا پلان ہے فیلحال جس کا میں نے آپ کا بنیادی نکتہ بتایا بٹ اس کے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں ہم ویکاوک کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ملک کے اندر ویلنگ کو انٹروڈیوز کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ پچیس روپے ڈالر کیوں ایک دن میں گرا دیکھیں پچھلے نو ماہ سے آپ کی سٹیٹ بینک کی جو آٹانومی ہے جیسے میں نے پہلے آرز کیا وہ سسپینڈڈ ہے وہ منجمد ہے اور آپ کا آپ پچھلے نو ماہ میں مارکٹ ایکسچینج ریٹ سے نکل کے آپ ایک فکسٹ ایکسچینج ریٹ ریجیم میں چلے گئے وہاں پہ جب وہ سسٹینبل نہیں تھا یعنی کہ آپ کے ڈالرز کی ڈیمانڈ زیادہ تھی آپ کے روپےوں کی ڈیمانڈ سے آلمی ورلڈ کے اندر تو عساق ڈار صاحب نے اس کو آرٹیفیشلی فکس کیا وہاں تھا ایکسچینج کمپنیوں کو کہہ کے سٹیٹ بینکوں کو کہہ کے لیکن اس ریٹ کے اوپر کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی تھی پھر انہوں نے ایلسیاں بند کرنی شروع کر دی مال کی قلت آنا شروع ہو گئی آرٹیفیشلی وہ بھی ڈیمانڈ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی روپے کی اور ڈالر کی وہ بھی نہیں ہو سکا تو پھر سڈنلی ان کو یہ روپے کو کھلا چھوڑنا پڑا اور مارکٹ ایکسینج ریٹ پہ لانا پڑا لیکن اس ٹائم تک جو مریض تھا آپ کا اس کی موت واقعہ ہو چکی ہے آج پاکستان میں غریب بھی غریب مزید غریب تر ہو چکا ہے اور امیر بھی غریب ہو چکا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آج ہر شخص کو اس کا نقصان پہنچا ہے پورا ملک آج جو نو ماہ کی ایکنومک پولیسی تھی اس سے غریب ہوا ہے ملک کی ریاست غریب ہوئی ہے ملک کا غریب مزید غریب ہوئی ہے ملکہ امیر بھی غریب ہو گیا ہے ملکہ سنتکار جو ہے اس کو آپ دیکھیں نا جاکے لوسز ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھیں سٹیل انڈسٹری کو دیکھیں باقی انڈسٹریز کو دیکھیں شوگر انڈسٹری کے علاوہ ساری غریب ہو گئے دیکھیں اور مہ گئی قرض اتنا بڑا ہے قرض تو اتنا بڑا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں شاید ساڑھے تین سال میں ہمارے دور میں اتنا نہیں بڑا جتنا نو مہینے میں بڑھ گئے اور میں نے آپ کو بتایا یہ چھ فیصد چھ اشاریہ ایک فیصد 1981 سے آج تک ڈی ویل کا ریٹ ہے آپ کا یہاں پہ تین اشاریہ چار فیصد مہانہ ڈی ویلیویشن ہوتی رہی ہے یہ ان کی ایکنومک پولیسی تھی اور یہ ان کی معیشت کی پولیسی تھی یہ اسی کے دہائی کے لوگ ہیں صرف اور صرف یہ روایتی سیاست کی بنیاد پہ اور سازش کی بنیاد پہ اوپر آئے ہیں کوئی ان کے پاس آئیڈیاز نہیں موڈن ایکانومیز اور آپ کے جو نئے آئیڈیاز ایکانومیز کے کیونکہ پولیسی میکنگ بھی ٹیکنیکل ہوتی جاری ہے اس سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو توانائی کا وزیر ہے آج وہ ٹی وی پہ آیا ہے وزیر مملکت ہے پٹرولیم کا بجائے کہ وہ بتائے کہ ملک کے اندر شدید بہران ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ ڈالر ہے نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے وہ عمران خان سے شروع ہو کہ عمران خان پہ ختم ہو گیا ہے خورم دستگیر صاحب دیں یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی تو یہ بجلی کی بات ہوئی اور یہاں پہ بھی بجلی چلی گئی تو یہ دیکھیں نا یہ پاکستان ہے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مجھے آپ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بتا دیں جس دن ایسی ایسی لوڈ شیڈنگ ہوئی جیسی آج پاکستان میں ہو رہی ہے اب جنریٹر بھی کیسے چلائیں ڈیزل کی بھی سنائیں کہ مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ جب ایسی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہو ایک دن بھی ایسا نہیں ایک تین دن کے لیے ایلن جی کا ایک رول آور ہم نے کیا جہاز جو بدلنا ہوتا ہے اس کی سیویسنگ ہوتی ہے تب بھی ایسی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی جیسی آج روز ہو رہی ہے ملک میں آج نہ ڈالر ہے نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ انسانی حقوق ہے نہ جمہوریت ہے نہ بولنے کی آزادی ہے اگر کچھ ہے تو بس انہ روٹو ہے اور یہ پی ڈی ایم کے چلے ہوئے کارٹوس ہیں سی کے دعائی کے جو ابھی تک ہمارے سار پر سازش کے ذریعے لگائے گا